بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حواتین و حضرت علامہ ناصر مدنی پاکستان کے ان عالم دین میں سے ایک ہیں جنہوں نے بہت کم وقت میں پاکستان میں اپنا نام بنایا صرف چونتی سال کے عمر میں وہ اس وقت پاکستان کے بہت بڑے سٹار ہیں اور سوشل میڈیا کے اوپر علامہ مدنی کی ایک بہت بڑی فین فالنگ بھی ہے علامہ ناصر مدنی کسی بھی لحال سے ایک روایتی عالم دین نہیں ہے کیونکہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے اوپر روایتی عالم دین اتنے کامیاب نہیں ہیں صرف چند ایک کے جو لوگ علامہ ناصر مدنی کو سوشل میڈیا کے اوپر فالو کرتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ علامہ صاحب کا اندازہ بیان تنظمزہ سے بھرپور ہوتا ہے ان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ سنیدہ سے سنیدہ بات کو بھی تنظمزہ یا آسان زبان میں لوگو تک پہنچایا جائے علامہ صاحب کا یہ تنظمزہ کا ایلیمنٹ ہی ان کی سیکسس میں ایک بہت بڑا رول پلے کرتا ہے کل علامہ ناصر مدنی کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کے مزاق کے ایلیمنٹ سے تو کسی کو مسئلہ نہیں لیکن ان کے اندازہ بیان میں جو تنظمزہ ایلیمنٹ ہے اس سے ان کے کئی دشمن بن چکے ہیں ناصر مدنی صاحب کل جن تکلیفوں سے گزرے وہ انٹرویو دیتے ہوئے رو پڑے یہ سب دیکھ کر صرف یہی دعا کی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالی ہم سب پر ایسا وقت نہ لائے علامہ ناصر مدنی کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا کون کون سے بڑے نام اس وقت ان کے دشمن بن چکے ہیں اور اس واقعے کے بعد علامہ ناصر مدنی اور مستقبل میں کیا کرنے والے ہیں حواتین حضرات میں ہوں زین اور آپ دیکھ رہے ہیں The Info Teacher آپ کو مکمل تفصیل سے اگاہ کریں گے لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل The Info Teacher کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ لگی گھنٹی کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن باقاعدگی کے ساتھ ملتی رہے حواتین حضرات کل علامہ ناصر مدنی کو زدو کوب کیا گیا ہے اور اس واقعے کی تفصیلات جان کر آپ حیران و پرشان رہ جائیں گے واقعہ پیش آنے کے بعد علامہ ناصر مدنی نے لوکل میڈیا کو ایک انٹرویو دیا ان کا کہنا یہ تھا کہ میں لاہور میں اپنے گھر پہ تھا کہ مجھے ایک فونکال مصور ہی کال کرنے والے بندے نے علامہ صاحب کو کہا کہ میں حال ہی میں یوکے سے واپس آیا ہوں اور آپ کا بہت بڑا مرید ہوں میں چاہتا ہوں کہ آپ خاریاں میرے دیر پر آئیں آپ کو بتاتے چلیں کہ خاریاں سٹی جہلم اور گجرات کے درمیان واقع ہے جہاں خاریاں کینٹ بہت مشہور ہے اور خاریاں کینٹ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ پاکستان کا سب سے بڑا کینٹ یعنی چھاؤنی ہے برحال باقی کہانی کی طرف چلتے ہیں اس بندے نے کہا کہ آپ خاریاں آئیں ایک چھوٹی سی محفل منکت کی جائے گی تو میں چاہتا ہوں کہ آپ اس محفل کے مہمانے حسوسی بنیں علامہ ناصر مدنی نے اس شخص کو جواب دیا کہ یہ پوسیبل نہیں ہے کیونکہ حکومت نے ان دنوں میں اجتماعات پر مکمل طور پر پابندی لگائی ہوئی ہے اس وقت جو ملک اور پوری دنیا کے حالات ہیں ہمیں ان تمام حالات کے پیش نظر کسی بھی قسم کی گیدرنگ میں شریک نہیں ہونا چاہیے اس شخص نے علامہ مدنی سے اسرار کیا کہ چلے ہم کسی بھی قسم کا اجتماع نہیں کریں گے کوئی گیدرنگ نہیں ہوگی آپ صرف آئیں اور ہمارے ساتھ کھانا کھائیں اور دعا کریں اس کے بعد آپ بے شک واپس لاہور چلے جائیں علامہ ناصر مدنی کو یہ بات آسان لگی لحظہ وہ لاہور سے کھاریاں چلے گئے وہ شخص کھاریاں میں ایک مشہور ہوتل ہے جسے اجوہ ہوتل کہتے ہیں وہاں پر مولانا مدنی کا انتظار کر رہا تھا ناصر مدنی صاحب اس اجوہ ہوتل میں پہنچتے ہیں یہ لوگ وہاں پر کھانا کھاتے ہیں اور اس کے بعد یہ لوگ کھاریاں سے بنوریا چلے جاتے ہیں بنوریا گاؤں ہے جو کہ کھاریاں سے ملحکہ ڈنگا روڈ پر واقع ہے علامہ صاحب کے مطابق ان لوگوں کا بنوریا گاؤں میں ایک ڈیرہ تھا مجھے اس ڈیرے پر لے جایا گیا اور وہاں پر ایک جگہ پر بٹھا دیا گیا تھوڑے دیر بعد علامہ صاحب کے مطابق کوئی دس پندرہ لوگ بندو کے تانے ان کے سر پر آن کڑے ہوئے ان مسئلہ افراد نے علامہ صاحب کو ان کے ڈرائیور کو اور ان کے حادم کو تین الگ الگ کمروں میں بند کر دیا اس کے بعد علامہ صاحب بتاتے ہیں کہ کچھ مسئلہ افراد میرے کمرے میں آئے انہوں نے سب سے پہلے اسلے کی نوک پر میرے تمام کپڑے اتروا دیئے اس کے بعد ان لوگوں نے علامہ صاحب کے اوپر ایک لوہے کے رات سے تشدد کرنا شروع کر دیا علامہ صاحب نے پریس کانفرنس میں میڈیا کے سامنے وہ تمام زہموں کے نشانات بھی دکھائے جو تشدد کی وجہت تھے ان کی جسم پر چھپ گئے ہیں یہ لوگ تشدد کرتے جا رہے تھے اور علامہ صاحب کو بیزد کرتے جا رہے تھے بقول علامہ صاحب ان لوگوں تشدد کرتے ہوئے مجھے ایک بوتل پلائی جسے مجھے لگتا ہے کہ اس میں کوئی نشہ آور دوائی موجود تھی اس بوتل کو دینے کے بعد میں بار بار بے ہوش ہو رہا تھا لیکن چونکہ ساتھ میں تشدد کا سلسلہ جاری تھا اس لیے درد کی وجہ سے مجھے فوراں سے پہلے ہوش آیا تھی یہ سب پوچھ کرنے کے بعد بقول علامہ صاحب ان مستلہ افراد نے مجھ سے ایک آگز کے اوپر دستت کروائے علامہ صاحب کے مطابق اس کاغز کے اوپر کچھ تحریر بھی تھا لیکن ٹائم کم ہونے کی وجہ سے میں اس تحریر کو پورے طریقے سے نہیں پڑھ سکا لہذا علامہ صاحب کو نہیں اندازہ کہ ان سے کس چیز کے اوپر دستت کرائے گئے ہیں یہ سب پوچھ کرنے کے بعد مستلہ افراد نے فون پر کسی اور شخص سے رابطہ کیا اس شخص کی ہدایات پر ان لوگوں نے سب سے پہلے علامہ صاحب سے ان کا موبائل فون لے لیا اس کے بعد علامہ صاحب کے تمام سوشل میڈیا اکاؤنٹ کے پاسورٹ چینڈ کر دئے گئے بقول علامہ صاحب وہ شخص جو اس سارے واقعی کی مونیٹرنگ کر رہا تھا اس نے ہی میرے تمام سوشل میڈیا اکاؤنٹ کے پاسورٹ چینڈ کیے ہیں وہ مسئلہ افراد جو میرے سامنے موجود تھے اور جن کے پاس میرا موبائل فون تھا وہ صرف اس شخص کو میرے وہ کورٹ بتا رہے تھے جو سوشل میڈیا کے اکاؤنٹ کو پاسورٹ چینڈ کرتے ہوئے آپ کو دینے پڑتے ہیں اس کے علاوہ ناصر مندی سے ایک ویڈیو بھی ریکارڈ کروائی گئی اس ویڈیو میں علامہ صاحب کو یہ کہا گیا کہ وہ یہ کہیں کہ انہوں نے کسی بندے سے زیادتی کی تھی اس وجہ سے ان لوگوں نے علامہ صاحب کو زد و کوب کیا ہے علامہ صاحب اپنے کیے پر شرمندہ ہیں اور اللہ اور اس بندے سے معافی کے درہاز کزار ہیں حواتین حضرت علامہ صاحب کے مطابق سولہ مارچ کی رات دس بجے سے لے کر رات کے دو بجے تک میرے ساتھ یہ سارا واقعہ پیش آیا علامہ صاحب کا یہ کہنا ہے کہ میری کسی سے کوئی زیادتی دشمنی نہیں میں نے کسی شخص کے ساتھ کبھی کوئی زیادتی نہیں کی مجھے اپنی فین فالونگ سے بے حد محبت ہے مجھے لوگ کالز کرتے ہیں میں ان کی کال سنتا ہوں ان سے بات چیت کرتا ہوں میں نے کبھی کسی شخص کو بے آسرہ نہیں چھوڑا اور میرے ساتھ جس نے بھی یہ حرکت کی ہے اس نے صرف اور صرف جیلیسی کی وجہ سے کی ہے کیونکہ میں ایک چھوٹی سی عمر میں پورے پاکستان میں مشہور ہو گیا ہوں اور میں گراس روٹ لیول سے اٹھ کر آنے والا شخص ہوں میں کبھی کسی مذہبی تنظیم کا حیثہ نہیں رہا نہ ہی کبھی میں نے کسی سیاسی تنظیم کا سہارا لیا ہے کوئی میری کامیابی سے جلتا ہے اسی وجہ سے اس نے میرے ساتھ یہ سب کچھ کیا دوستو اب معاملہ یہ ہے کہ اب اس سارے واقعے کو لے کر سوشل میڈیا کے اوپر دو طرح کی رائے قائم ہو چکی ہیں یہ بات ذہن میں رکھے گا کہ علامہ ناصر مندی نے تو کسی ایک شخص کو یا اتارے کو پوائنٹ آف نہیں کیا کہ وہ شاید اس واقعے کے پیچھے ہو سکتا ہے یا ہو سکتے ہیں لیکن سوشل میڈیا کے اوپر علامہ ناصر مندی کی فین فالونگ میں اس وقت یہ بحث جاری ہے اس وقت زلہ پوٹہار کے ایک بہت بڑے پیر ہیں ان کی بھی پورے پاکستان میں ایک بہت بڑی فین فالونگ ہے کچھ عرصہ قبل ناصر مندی نے اپنے ایک بیان میں حق حطیب سرکار کو تھوڑا سا پوائنٹ آؤٹ کر دیا یا ان کے اوپر سرکیسٹک جملے کستی ہے علامہ مندی صاحب نے حق حطیب سرکار کی اوپر یہ تنز کیا کہ دنیا جانتی ہے کہ وہ لاؤڈ سپیکر کی اوپر دام دروز کرتے ہیں ان پر پھونکے مارتے ہیں اور اسے لوگوں کے علاج کا دعویٰ کرتے ہیں اگر ایسی بات ہے تو حق حطیب سرکار کو فوراً پروسی ملک میں بے دینا چاہیے جہاں وہ جا کر وبا کا حاتمہ کر دیں حواتی نظر سوشل میڈیا کی اوپر ایک بہت بڑی تعداد میں لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ زیادہ چانسز اس بات کہیں کہ یہ سارا واقعہ حق حطیب سرکار سے جڑا ہوا ہے کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ شاید وہ ڈریکٹلی اس سارے واقعے میں انوار ہیں لیکن ان لوگوں کی طرح سے یہ صرف الزام ہے ان کے پاس اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ہے جبکہ کچھ دیگر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حق حطیب سرکار کے کچھ فالورز یا مریدین نے علامہ ناصر مندی سے اس تنس کا بدلہ لیا ہے جو انہوں نے ان کے پیرو مرشد حق حطیب سرکار پر کیا تھا اس سارے معاملے سے حق حطیب سرکار بلکل لا علم ہیں یہ بھی کچھ لوگوں کا ماننا ہے اب اس کے علاوہ دوسری طرف سے لوگوں کا حیال یہ ہے کس معاملے پر کچھ سرکاری ادارہ انوار ہے کچھ عرصہ قبل علامہ ناصر مندی نے حج کے حوالے سے عمران حان کی اوپر شدید قسم کی تنقید کی تھی پورے پاکستان کے میڈیا نے علامہ ناصر مندی کی اس تنقید کو بے پناہ کورج بھی دی تھی اب ثبوت اس طرف کی پارٹی کے پاس بھی کچھ نہیں اور ان کے پاس بھی صرف اور صرف مفروضے ہی ہیں علامہ ناصر مندی نے ہدھ کسی بھی شخص یا ادارہ کی طرف پوائنٹ آؤٹ نہیں کیا لہٰذا ان کے فینس کو بھی چاہیے کہ وہ بلا وجہ نہ تو کسی شخص کی طرف اور نہ ہی کسی ادارہ کو اس سارے واقعے کا الزام دینے کی کوشش کریں علامہ ناصر مندی کا یہ بھی کہنا تھا کہ میں نے حکومت پاکستان سے اپنے لئے پروٹیکشن مانگی تھی کیونکہ کچھ عرصہ سے مجھے مسلسل دمکی آمیز کالس مصول ہو رہی تھی ان کا کہنا تھا کہ مجھے پروپرلی سیکیورٹی فرام نہیں کی گئی علامہ ناصر مندی کا یہ بھی کہنا تھا کہ جن لوگوں نے مجھ پر تشدد کیا ان لوگوں نے مجھے یہ دمکی بھی دی تھی کہ اگر میں نے اس واقعے کی رپورٹ میڈیا یا پولیس کو کی تو وہ لوگ مجھے لاہور میں سریعام شوٹ کر دیں گے کچھ لوگوں کا حیال یہ بھی ہے کہ علامہ ناصر مندی کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ ان کی اپنی وجہ سے ہوا وہ تنقید کرتے ہوئے کئی مرتبہ اس لیول پر چلے جاتے ہیں جہاں پر انہیں نہیں جانا چاہیے ان کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ صرف اور صرف ایک رییکشن تھا حوات نظر یہاں ویڈیو کے آخر میں ہم آپ سے یہ سوال کرنا چاہیں گے کہ آپ کے حیال میں علامہ ناصر مندی کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا اس کے پیچھے کون ذمہ دار ہو سکتا ہے پیر حق حتیب سرکار صوبائی یا وفاقی حکومت یا پھر علامہ صاحب خود کہ وہ بیٹا تنقید کرتے جاتے ہیں آپ کا جو بھی جواب ہو آپ ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیے گا اور اس ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے فیس بک اور سوشل میڈیا پر ضرور شیئر کیجئے گا آپ سے ملاقات ہوگے اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا بہت سا حیال رکھیے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی